موسیقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنب کی طرف دولوں جس کو اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہزگار لوگوں کے لئے بنایا ہے اور متقی اور پرہزگار لوگ وہ ہیں جو اللہ کے رسے میں خرچ کرنے والے ہیں جو اللہ کے رسے میں دینے والے ہیں وہ متقی اور پرہزگار لوگ ہیں محترم سامین اکرام اس کے بعد دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ متقی اور پرہزگار لوگ کیسے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم ترین صفت ہے اللہ نے فرمایا غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے یہ دو الگ الگ صفت ہے دونوں ایک ہی صفت نہیں ہے غصے کو پی جانا ایک الگ صفت ہے لوگوں کو معاف کر دینا ایک الگ صفت ہے اور انسان غصہ کب ہوتا ہے اور کس کے اوپر ہوتا ہے انسان کا ریاکشن عام طور پر آپ دیکھیں گے یہ فطرت کے اندر ہے کہ انسان اسی پر غصہ ہوتا ہے یا اسی پر بھڑکتا ہے جو اس کے سامنے اس سے کمزور ہو جس کو وہ دبا سکتا ہے جس سے وہ انتقام لے سکتا ہے وگرنہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کبھی بھی غصہ نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے ہی ان کی گگی بندی ہوتی ہے جس کو کبھی دبا سکتے ہیں جس سے انتقام لے سکتے ہیں اسی کے اوپر ریاکشن کرتا ہے انسان اور ایسے صورت میں اگر انسان اپنے غصے پر کنٹرول کر لے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہی متقی اور پرہزگار لوگ ہیں یہی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَدِدُ بِسْتُرْعَهِ کسی کو پچھار دینے والا کسی کو دبا دینے والا یہ بہادر نہیں ہوتا ہے بلکہ بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح البخاری کتاب لعدب کی روایتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمائیے کہا کہ غصہ مت کرو پھر کہا غصے مت کرو پھر کہا فرمائیے کہا غصہ مت کرو کیونکہ غصے کے اوپر کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم نے بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ دو الگ الگ صفت ہیں یہ دونوں ایک صفت نہیں ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بروقت تو انسان غصے کو پی جائے گا بڑا ہی چالاک انسان ہوتا ہے تو بروقت وہ غصے کو پی جاتا ہے لیکن وہ دل میں رکھے رہتا ہے جب موقع ملتا ہے وہ اسلام میں یہ صفت نہیں چاہیے اسلام میں یہ صفت چاہیے کہ ایٹ اے ٹائم غصے کو پی بھی جانا ہے اور پھر لوگوں کو معاف بھی کر دینا ہے یہ صفت اصل چاہیے وہ صفت نہیں چاہیے کہ غصے کو اپر بہت سارے لوگ کنٹرول کرتے ہیں ٹائم پہ لیکن موقع ملتے ہی اپنے پھن کو اٹھاتے ہیں اور زبردست طریقے سے دس لیتے ہیں کمپلیٹ انتقام لیتے ہیں ایسی چیز نہیں چاہیے اسلام کو غصے کو پینا بھی ہے اور لوگوں کو معاف بھی کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی متقید لوگوں کی صفت ہے پرہزگار لوگوں کی صفت ہے اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ نیکوکار ایسے نیکوکار لوگوں کو جو ہر حال میں اللہ کے رسلے میں خرچ کرنے والے ہیں غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیقین آیت فرمائے اللہ تعالیٰ